اسلام علیکم ناظرین ملتوی کر دیا گیا تو لوگوں کا معاشی قتل ہوگا اور لاکھوں لوگ بے رزگار ہو جائیں گے کروڑوں کا نقصان ہوگا اور ساتھ ہی ظاہرین کو کافی مشکلات کا سامنا ہوگا تو اس سلسلے میں ہم نے اپنا بھرپور محقف بیان کیا تو اس کے نتیجے میں کمیشنر ڈی جی خان سمیں تمام سیاسی جو شخصیات تھیں اور تمام جو افیسران تھے انہوں نے امیت جو ہے ہم نے یقین بیانی کرائیے کہ انشاءاللہ وہ ہر ممکنہ کوشش کریں گے اور سرور ملتوی نہ ہو اور جو کمیشنر ڈی جی خان چودری شاد احمد ہے انہوں نے تھوڑی طور پر جو سیکٹری ہوکاف ہیں ان سے فون پر بات کیے اور ان سے یہی جو ہے اپنا بھرپور بیان گیا ہے کہ ڈی جی خان میں اس وقت کوئی کرونا کے کیسز نہیں ہے اور شرعہ جو ہے وہ زیرو فیصد ہے تو جو دربار سیکٹری ہوکا اور سے اسے ملتوی نہ کیا جائے تو اس سلسلے میں آگے سے سیکٹری ہوکاف نے یہی کہا ہے کہ کل اتوار ہے چھوٹی ہے سموار کو وہ میٹنگ کر کے انشاءاللہ نیا لائے عمل کا جو ہے وہ اعلان کریں گے انشاءاللہ امید ہے کہ سموار کو جو ہے وہ نیا نیوٹیفکیشن آ جائے گا اور اس جو ہے وہ بحال ہو جائے گا اسی طرح ہم نے جو ہے سیکٹری سرور میں ابھی صرف دربار باند ہے زائرین کا آمد کا سلسلہ وہ جاری ہے اور کسی قسم کی نکاوٹ نہیں ہے کسی دکاندار کو انظامیہ کی جانب سے نہیں روکا گیا اور ان کو نہیں کہا گیا کہ آپ یہاں سے جائیں یا زائرین کو نہیں کہا گیا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں ہم نے اپنی کوشش سے یہ جو ہے انظامیہ سے بھی ہم نے گزارش کیے کہ سیکٹری سرور میں موجود جتنے بھی زائرین اور باہر کے آئے ہوئے دکاندار ہیں ان کو تنگ نہ کیا جائے اور انہیں جو ہے وہ سوار تک جب تک کنیل آئے عمل پنجاب حکومت کا نہیں آتا کل اعلان سامنے نہیں آتا تب تک نہ ہی زائرین کو باہر بھیجا جائے اور نہ ہی کسی دکاندار کو یہاں سے جو ہے وہ اٹھایا جائے تو انشاءاللہ ہم اپنی کوشش میں ہیں انشاءاللہ یہ ان سے بحال ہو اور ہر ممکنہ کوشش کریں گے اور اس حوالے سے ہم ان سے لے انظامیہ اور تمام شخصیات کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یقین دیانی کرائی اور ہمارے ساتھ تاؤن کیا انشاءاللہ ملتے ہیں ان ایکس بیجئے کے ساتھ آپ دیکھنے کی اس وقت زائرین کی کافی تعداد دربار موجود ہے صرف دربار کا مین گیٹ بند ہے باہر سان میں اور پرش شہر سیکسرور میں کسی قسم کی رکاوات نہیں ہے زائرین کھلے عام جو ہیں وہ اپنا ادھر رہ رہے ہیں کسی قسم کی ان کو رکاوات نہیں ہے سیکسرور شہر میں آنے کے لیے بھی کسی قسم کی رکاوات نہیں ہے تو باہر کے جو ناظرین اور عقیدت منس ایکسرور صاحب کو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ سنوار کو انشاءاللہ پرش جو ہے وہ بہال ہوگا اور حکومت کا جو ہے وہ انشاءاللہ نوٹفیکشن بھی جاری ہوگا تو ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو کے ساتھ بسلام علیکم ورحمت